اور فیڈ کا ایک توڑا جو ہے وہ پچاس کلو کا ہوتا ہے اور وہ مجھے پرائس ملتی ہے چھتیس سو روپے میں تین سو پر ڈے جو ہے ان کا ایکسپینس آتا ہے جو کے جس میں فیڈ ہوتی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ گولڈن مشریہ کا کام کرنا چاہتے ہیں یا کہ کسی بھی فینسی مرگی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ چینل صرف اور صرف آپ کے لئے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے ساتھ جو بیل ہے اس کو آل نوٹفکیشن پر کر دیتا کہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹیم پر مل سکے اور ویڈیو آپ ٹیم پر دیکھ سکے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ڈیلی بیسز پر میں گولڈن مشریہ کا کھرچہ انڈوں کی پدوار کیسے بڑھائیں اس کے علاوہ ان کے عدویات کیا ہیں زکام کے لئے یا کوئی بھی بیماری لگتی ہے جو میرے ساتھ گزری ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دن بہ دن شیئر کروں گا ہر دن ایک ویڈیو آئے گی تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لے جہاں سے بھی جو بھی بندہ دیکھ رہا ہے مست سے سبسکرائب کر کے کمٹ میں اپنا کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں کہ انکوبیٹر کو کیسے طریقے سے منیج کیا جاتا ہے میرا فاسٹ ٹیم تھا تو مجھے بہت سی مشکلات پیش ہیں وہ آپ کو پیشنا ہے اس کے لئے میں اس پر بھی پروپر ویڈیو بنا دوں گا دو سو چالیس ایکز والا فولی ایٹومیٹک جو ہے نا وہ انکوبیٹر میں نے لیا ہے اس کے علاوہ عام سمانے میں ساتھ رکھی ہویا ہے اس پر بھی ساتھ جو ہے وہ آپ کو ویڈیو میں ڈیٹیل ڈیلی بیس پر دکھاتا رہوں گا آج کی ویڈیو میں ہم بیسکلی بات کریں گے گولڈن مشٹی کی گولڈن مشٹی پر کتنا ایکسپینس آتا ہے ڈیلی بیس پر اور کتنے یہ ایکٹ دیتی ہے اور اس کے انڈے کی پیدوار کیا سے بڑھائی جاتی ہے وہ جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں ایک سیپرٹ ویڈیو جو ہے وہنا دوں گا تو آج کی ویڈیو میں صرف اس کے ایکسپینس اور اس کا جو ہے مطلب کنہ یہ پروفٹ دیتی ہے اس پر بات کریں گے تو یہ میرا چھوٹا سا فارم ہے یہ سائیڈو پر یہ جو ہے جالی لگی ہوئی ہے یہ نظر نہیں آ رہی ہے یہ قریب سے نظر آئے گی یہ دیکھیں نا یہ سائیڈو پر جو ہے نا وہ یہ جالی لگی ہوئی ہے یہ جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں اس پر اگر آپ کومنٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ سیپرٹ ایک ویڈیو بنا دوں گا باقی یہ میرا فارم ہے لگائی ہے تو ابھی آپ کو اس کے اندر جا کر دکھاتا ہوں کہ اندر کے کیا سین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ بیر کا حصہ ہے یہاں پر سائیڈو پر جو ہے نا وہ ترپال میں نے لگائی ہے یہاں پر ترپال ڈبل ہے یہ مین ڈور ہے اور یہ ہے یہ سردیوں کے لیے جگہ میں نے آسوری گرمیوں کے لیے بنائی تھی ٹھیک ہے یہاں پر اور یہ جو ہے یہ سردیوں کے لیے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گھوم پھیر رہی ہیں ابھی یہاں پر میں نے انہیں فیڈ وغیرہ ڈال دی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے باقی جو مرگیاں وہ وہاں پر انڈا دیتی ہیں یہ لائٹ میں نے لگائی ہے بسیکلی ان کو تاکہ نہ ہیٹ وغیرہ ملتی رہا کیونکہ انڈا وغیرہ وہاں پر ہی دیتی ہیں اور بیٹھتی بھی زیادہ تار وہاں پر ہیں ٹھیک ہے تو یہ ریزن تھی کہ یہاں پر میں نے ایٹ کے لیے یہ بلو لگا دیا باقی رات کو جو ہے نا یہ تواریڈی باند ہوتا ہے باقی یہاں پر بھی یہ جو ہے نا یہ ترپال سی ہے یہ ہم لگا دیتے ہیں اس دور پر بھی اور اس پر بھی پھر یہ ہے کہ اندر بہر سے جو سردی ہے وہ اندر نہیں آتی ہے یہ گرمیوں کے لیے فارم ہے اور یہ سردیوں کے لیے ہے مطلب دونوں اٹھے ہیں اور یہاں پر یہ انڈے دے رہی ہیں یہ انڈا ایک ہے وہ وہاں پر بھی انڈے دیتی ہیں وہ کونے میں اور باقی جس کا جہاں پر من کرتا ہے وہ وہاں پر انڈے دینا شروع کر دیتی ہے تو انہیں روک تھام جو ہے وہ نہیں ہے یہ اب یہاں پر دے شکتے ہیں باری لگی ہوئی ہے باری باری سے سبھی جو ہے وہ دے رہی ہیں ابھی اس میں ایک بیٹھے ہیں اس میں بھی ایک اس میں دو بیٹھے ہیں یہ ان کا سکوٹی گارڈ ہے یہ چوبیس گھنٹے ان کے پاس ہوتا ہے مطلب ایک سیکنڈ جو ہے نا وہ مطلب یہ علاقہ نہیں ہوتا تو یہاں پر بھی یہ ایک دے رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ باقی آپ کو نا جیسے یہ اٹھیں گے نا گین کر بھی دکھا دوں گا یہ دیکھیں یہ یہ اگنوں نے دی ہے یہ بھی دے رہی ہیں وہ بھی دے رہی ہیں وہ آگے تک جو ہے وہ دے رہی ہیں اور یہاں پر الحمدللہ چی خاصی جو ہے وہ ہیٹ بن جاتی ہے رات میں وہ میں اٹھا کر یہاں پر رکھ دیتا ہوں یہ والا کے نیچے آ کر ٹوٹی نجاز اگر ان کے ایک بات کی جائے ڈیلی بیسل پر کتنے آ رہے ہیں تو ابھی الحمدللہ شکر الحمدللہ جو ساٹھ سے مرگیاں جو ہے وہ کراس کر گئی ہیں تقریبا سکسٹی جو ہیں وہ پارٹ ڈے میں آ جاتے ہیں اگر سردی نہ ہو آج جیسے سردی آج 50 55 کے قریب آئیں گے ایکسپینس ان پر کتنا آتا ہے تو میں ان کو ایک تچارہ وغیرہ جو بینسو کے لئے عاملاتے ہیں وہ بھی ڈالتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ اس کے لئے دانے وغیرہ وہ بھی ڈالتا ہوں اس کے لئے فیڈ جو ہے انڈے والی وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو دیتا ہوں اور فیڈ کا ایک توڑا جو ہے وہ پچاس کلو کا ہوتا ہے اور وہ مجھے پرائس ملتی ہے چھتی سو رفے میں مطلب ایک توڑا جو ہے پچاس کلو کا اور یہ تقریباً بارہ دن میں جو ہے وہ توڑا ختم کر دیتی ہیں کچھ دس دن میں کبھی کار دیتی ہیں کبھی بارہ دن میں اگر بارہ میں یہ کریں تو پھر وہ تین سو پر ڈے ایکسپینس آتا ہے اور اگر یہ جو ہے وہ توڑا جو ہے وہ دس دن میں ختم کرے تو پھر چار سو ایکسپینس آتا ہے ابھی میں نے کیمرہ اس کو پر رکھا ہوا ہے جو ان کے لئے جگہ بنائی ہے تو وہاں پر جیسے ہی مرگیاں اوپر آتی ہیں تو یہ مطلب ہوتا ہے تو باقی مطلب آلماس تین سو پر ڈے جو ہے ان کا ایکسپینس آتا ہے جو کہ جس میں فیڈ ہوتی ہے اور موسٹلی فیڈ ہی میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بینسو کلی چارہ وغیرہ ہوتا ہے وہ ڈال دیا تو پر ڈے تین سو ایکسپینس آ گیا اور ایک جو ہے وہ پر ڈے کے جو ہے وہ فیفٹی پلاس ہوتا ہے اگر آپ بیس سے تو وہ پر ڈے جو ہے آزار بارہ سو روپیہ بنتا ہے اس میں سے تین سو اگر آپ اس کے ایکسپینس نکالنے تو سات سے آٹھ سو روپیہ جو ہے وہ پر ڈے کی یہ الحمدللہ صافی بچت جو ہے وہ دیتے ہیں باقی پانی ہمارے گھر کے ہی ہوتا ہے نیسلے وغیرہ کا نہیں ڈالتا تو وہ فری میں آئے رات کو یہ جو ہے یہاں پر بیٹھتی ہیں دنیں یہ یہاں پر مطلب گھومتے پھرتی رہتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈ وغیرہ کھا رہی ہیں فیڈ برکنوں میں بھی مطلب بہت زیادہ بچی ہویا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بندہ یہ نہ کہہ کہ تھوڑی سی فیڈ ڈالتا ہے تو یہ اس چینل پر فرسٹ جو ہے وہ ویلوگنگ ٹائپ ویڈیو تھی فرسٹ جو ہے ویلوگنگ ٹائپ ویڈیو تھی انشاءاللہ ڈیلی بیسز پر ان کے کنے ایکسپینس آتے ہیں انشاءاللہ ڈیلی بیسز پر ویڈیو جو اپلوڈ ہوگی تو چینل کو مس سے سبسکرائب کر کے رہو